بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرط النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انوان حق دلوا دیا اب اس ہندوستانی نے ان سے پوچھا تم کس کی عبادت کرتے ہو انہوں نے جواب دیا ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے نہیں ہیں اس پر اس ہندی عالم نے پوچھا تمہیں اس کی خبر کس نے دی امام رکن الدین بولے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اس ہندی نے کہا تمہارے پیغمبر نے روح کے بارے میں کیا کہا ہے امام بولے یہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے اس پر اس ہندی عالم نے کہا تم سچ کہتے ہو پھر وہ مسلمان ہو گیا ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ساتھ مزد حرام تشریف فرما دے ایسے میں قبیلہ زبید کا ایک شخص وہاں آیا اس وقت نزدیک ہی قریش مکہ میں بھی مجمع لگائے وہاں بیٹھے تھے قبیلہ زبید کا وہ شخص ان کے نزدیک گیا اور ارد گرد گھومنے لگا پھر اس نے کہا ایک قریش کوئی شخص کیسے تمہارے علاقے میں داخل ہو سکتا ہے اور کوئی تاجر کیسے تمہاری سرزمین پر آ سکتا ہے جبکہ تمہارے آنے والے پر ظلم کرتے ہو یہ کہتے ہوئے جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے اس سے فرمایا تم پر کس نے ظلم کیا اس نے بتایا میں اپنے اونٹوں پر سے تین بہترین اونٹ بیشنے کے لئے لے کر آیا تھا مگر ابو جہل نے یہاں ان تینوں اونٹوں کی اصل قیمت سے صرف ایک تہائی قیمت لگائی اور ایسا اس نے جان بوچھ کر کیا کیونکہ وہ جانتا ہے وہ اپنی قوم کا سردار ہے اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ رقم کوئی نہیں لگائے گا مطلب یہ کہ اب مجھے وہ اونٹ اس قدر کم قیمت پر فروب کرنے پڑیں گے یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے میرا تجارت کا یہ سفر بیکار جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات سن کر فرمایا تمہارے اونٹ کہاں ہیں اس نے بتایا یہیں خضورہ کے مقام پر ہیں آپ اس وقت اٹھے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا موٹوں کے پاس پہنچے آپ نے دیکھا اونٹ واقعی بہت امدہ تھی آپ نے اس سے ان کا بھاؤ کیا اور آخر خوش دلی سے سودہ تے ہو گیا آپ نے وہ اونٹ اس سے خرید لیا پھر آپ نے ان میں سے دو زیادہ امدہ فروب کر دیے اور ان کی قیمت بیوہ میں تقسیم فرما دی وہی بزار میں ابو جہل بیٹھا تھا اس نے یہ سودہ ہوتے دیکھا لیکن ایک لفت بول نہ سکا آپ اس کے پاس آئے اور فرمایا خبردار عمرو ابو جہل کا نام اگر تم نے آئندہ حرکت کی تو بہت سکتی سے پیش آؤں گا یہ سنتے ہی وہ خوف زدہ انداز میں بولا محمد میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے ادھر راستے میں امیہ بن خلف ابو جہل سے ملا اس کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے ان لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا تم تو محمد کے ہاتھوں بہت رسوہ ہو کر آ رہے ہو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تم یا تو تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا تم ان سے خوف زدہ ہو گئے ہو اس پر ابو جہل نے کہا میں ہرگز محمد کی پیروی نہیں کر سکتا میری جو کمزورے تم نے دیکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دائیں بائیں بہت سارے آدمی نظر آئے ان کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے تھے اور وہ ان کو میری طرف لہرا رہے تھے اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو وہ سب لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑتے ابو جہل ایک یتیم کا سرپرست بنا پھر اس کا سارا مال گذب کر کے اسے نکال باہر گیا وہ یتیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل کے خلاف فریاد لے کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کو لیے ابو جہل کے پاس پہنچے آپ نے اس سے فریاد فرمایا اس یتیم کا مال واپس کر دو ابو جہل نے فوراں مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا مشکین کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت حیران ہوئے انہوں نے ابو جہل سے کہا کیا بات ہے تم اس قدر بزدل کب سے ہو گئے کہ فوراں ہی مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا اس پر اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائے مجھے بہت خوفناک ہتیار نظر آئے تھے میں ان سے ڈر گیا اگر میں اس یتیم کا مال نہ لٹاتا تو وہ ان ہتیاروں سے مجھے مار ڈالتے قبیلہ خشم کی ایک شاک عراشہ تھی اس کے ایک شخص سے ابو جہل نے کچھ اونٹھ خریدے لیکن قیمت آدھا نہ کی اس نے قریش کے لوگوں سے فریاد کی ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑانے کا پروگرام بنا لیا انہوں نے اس عراشی سے کہا تم محمد کے پاس جا کر پریاد کرو ایسا انہوں نے اس لئے کہا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا کچھ نہیں بگار سکتے عراشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ نے فوراں اسے ساتھ لیا اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے اس کے دروازے پر دستک دی ابو جہل نے اندر سے پوچھا کون ہے آپ نے فرمایا محمد ابو جہل فوراں باہر نکل آیا آپ کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا آپ نے اس سے فرمایا اس شخص کا حق فوراں ادا کر دو اس نے کہا بہت اچھا ابھی لایا اس نے اسی وقت اس کا حق ادا کر دیا اب وہ شخص واپس اسی قریشی مجلس میں آیا اور ان سے بولا اللہ تعالیٰ ان یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر دے اللہ کی قسم انہوں نے میرا حق مجھے دلوا دیا مشرق لوگوں نے بھی اپنا ایک آدمی ان کے پیچھے بھیجا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ دیکھتا رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں چنانچہ جب وہ واپس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا ہاں تم نے کیا دیکھا جواب میں اس نے کہا میں نے ایک بہت عجیب اور حیرتناک بات دیکھی ہے سرط النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جاری ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیز اس کو لائک اور سبکرائب کیجئے اور کامنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کرکے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو